وَنَيَا تُمْقُو بَيْدِكُ مِنَتْتَحْنُكَ بھائیو وقت بلا نازک ہے بیماریاں پریشانیاں دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر سکون سے بیٹھیں اور اپنے گھروں کے اندر کسرت سے توبہ استغفال کرتے رہیں بہر زیادہ نہ رہو میں زیادہ نہ پھریں بہر آپ کو کسی کام سے آنا ہے تو آئیے کوئی ضرورت کی بنا پر ضرورت کے بنیاد پر اور آئیں اور فوراً اپنی ضرورت نمٹا کر کام نمٹا کر گھر واپس ہو جائیں اور بہر آنے کے بعد اس دعا کا حتمام ضرور کرنی جئے تاکہ یہ مصیبت یہ بیماری یہ آفت جو دنیا کے اندر پھیر رہی آئیستہ آئیستہ جو ہمارے یہاں بھی آ چکی ہے ہم سب کو تمام دیشواسیوں کو تمام انہوں کو کوئی صافت سے بچا سکے محفوظ کر سکے اپنے آپ کو حناکت میں نہ دانو مصیبت میں نہ دانو پریشانی میں نہ دانو پریشانی کا وقت ہے توبہ کو اپنائیے استغفال کو اپنائیے رب کی بارگاہ میں گر جائیے اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے کو رب کے سامنے ٹکا دیجئے جھکا دیجئے رب سے دعائیں کرتے رہیے ربنا ظنمنا انفسنا وَإِنَّمْ تَخْفِنْهَنَا وَتَرْحَمْلَنَا نُكُولَنَّ مِنَا مِنَ خَاسِرِينَ رب إِنِّي مَسَّنِيَ الزُّرُ وَانْتَرْحَمُ غَاهِمِينَ نَا اِنَا هَئِنَّا انتا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظْوَالِمِينَ يَا حَيُّ يَا قِيُّمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْيِسَ اَنَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَنَا تَكِنِّنَا نَفْسِي تَرْفَطَ عَيْنٍ وَأَسْنِحْنِ يَا مُقَنَّبًا قُنُوب يَا مُصَرَّفًا قُنُوب صَبِّت قُنُوبُنُوا عَنَا دِينِكَ وَأَنَا تَاعَتِكَ أَنَّهُمَّ إِنِّي ظَنَمْتُ نَفْسِي ذُنْمًا كَثِيرًا وَنَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِنَّا أَنْتَ فَاغْفِرْنِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَنْ غَفُرُ الرَّحِيمُ أَنَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَنُكَ الْهُدَى وَالتُقَى وَالْأَفَافَ بَالْقِنَاءِ بِسْمِ اللَّهِ النَّزِينَ يَزُرُ مَعَسْمَيْنِي شَيْءٌ فِيْنْ أَرْزِبَنَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ النَّيِّمُ أَنَّهُمَّ إِنِّي أَوْزُ بِكَ مِنْ زَوَانِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّنِ عَافِيَتِكَ وَفُجَعَتِ نِقْمِكَ وَجَمِيعِ سَخَتِكَ اَسَرُ النَّوحَ نَزِيمُ رَبَّنْ عَرْشِ نَزِيمُ اَنْ يَشْفِيَكَ ان دعاوں کو احتمام کرتے رہے ہیں دعاوں کو پڑھتے رہے ہیں رب سے معفیہ مانگتے رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرتے رہے ہیں گناہوں سے باز آجائیے گناہوں سے معفی مانگنے جیے گناہوں سے توبہ کرنے جیے پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آجائے پتہ نہیں کب یہ مصیبت آجائے یہ بیماری آجائے انسان اپنے رب کو پیارا ہو جائے اسنیے جتنا ہو سکے کسرس سے استغفاء کیجئے معفیہ مانگئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے رب راضی ہو گیا دنیا کے اندر بھی کامیابی آخرت کے اندر بھی کامیابی لیکن یاد رکھو رب ناراض ہو گیا رب راضی نہیں ہوا رب کو راضی نہ کر سکے رب کو نہ منا سکے رب کو اس کی عبادت کر کے اتعاد کر کے نہ منا سکے تو مارے جاؤ گے پچھتاؤ گے گھبراؤ گے قبر کے اندر مارے جاؤ گے آخرت کے اندر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی اسنیے یہ دنیا انہ نے دی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی امانت ہے یہ زندگی اس دنیا کی زندگی میں رب کو راضی کرنے جیے مافیہ مانگت رئیے گناہوں سے تبا کرت رئیے وَتُو بَعْنَيْنَا اِنَّا کَانْتَ تَوَّابُ وَحِيمُ رَبَّنَا تَقَبَّنْ مِنَّا اِنَّا کَانْتَ السَّمِوَنِيمُ مَلْنَا تُو مَعَفْكَرْنِي وَنَهِ رَحَمْكَرْنِي وَنَهِ مَعَفْ فَرْمَدِي گناہوں کو برش دے ہمیں گناہوں سے پا کردے پر بردگار ایمان کو سنامت رکھ خاتم بیہت ایمان پر ہو وَاخِلُ دَعْرَانَ اَنِنَّ حَمْدَ لِلَّهِ رَبِّنَا اَنَّمِينَ